ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے یوٹیوب چینل کو یوز کرتے ہیں اور کیسے اپنے یوٹیوب کے جو سبسکرائبر ہیں ان کو ہائٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم سب سے پہلے بات یہاں پر یہ جانے والی ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب کی جو سبسکرائبریں کیوں ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہی بتائیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے جو اپنا چینل کو چلا رہے ہوتے ہیں اور جو چینل ہمارا ہوتا ہے وہ شروعاتی سٹیج میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر ہمیں یہ پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب چینل کو دیکھتے ہیں تو اس سمیں وہ چینل پر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں یہ چھوٹا چینل ہے اور اس ویے سے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آپ کی سبسکرائبر کو نہیں کرتے ہیں تو اس کے ویے سے کیا ہوتا ہے ہمیں اور نئے نئے سبسکرائبر نہیں مل پاتے ہیں تو اسی کنڈیسن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے جو چینل کے سبسکرائبر ہیں ان کو ہائٹ کر کے رکھنا چاہیے جس سے کہ یہ اللاف ہمیں مل جائے گا کہ جب کوئی نیا یوزر ہمارے چینل کو دیکھے گا تو اسے یہ پتا نہیں چل پائے گا اس سمیں کہ ہمارے پاس کتنے سبسکرائبر ہیں اور ایسی اسٹیٹی میں ہماری سبسکرائبر جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس کا آپ کو یوز کرنا چاہیے یہ دیا آپ کا چینل چھوٹا ہے تو کیسے کریں گے اس کا یوز چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم ہائٹ کر سکتے ہیں اپنے چینل پر اپنے اس سبسکرائبر آپسن کو تو آپ کو اپنے گوگل کروم میں چلے جانا ہے اور گوگل کروم میں چلے جانے کے بعد سمپل ایک طریقہ ہے ہے بہت ہی طریقہ ہوتے ہیں بہت ہم آپ کو ایک سمپل طریقہ بتا رہا ہے جو آپ آسانی سے یوز کر پائیں گے یہاں پہ آپ کا آئیکن آ رہا ہوگا جو آپ کے نام سے آپ نے log in کیا ہوا ہے یا پھر نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کچھا پہ login کا لیجئے یادی آپ آ رہا ہے تو آپ اس پر tap کریں گے tap کرتے ہی آپ کو یہاں پہ اس طرح option مل جائیں گے یہاں پہ option مل جائیں گے تو آپ یہاں پہ اپک کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرتے ہی آپ کو یہ کیے ایڈ ایکاونٹ کا اپسن بھی مل جائے گا یادی آپ کا سیم یہی ایکاونٹ ہے تو آپ اسی ایکاونٹ پر اگر اپنا یوٹ prosecut چلاتے ہیں تو آپ اسی کو يوجہ کیجئے یا پھر آپ دوسرے ایکاونٹ پر ایکاونٹ پر چلاتے ہیں تو آپ یہاں پہ add کر لیجئے اور click کر کے اس ایکاونٹ میں چلے جائیے چلیے مان لیجئے ہم آرے پاس یہی ایکاونٹ ہے ایکاونٹ میں ابھی ہیں تو ہم کیا کریں گے simply آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا آپ کو یہاں پہ جیس ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ option مل جائے گا آپ کے account میں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ change کر پائیں گے تو یہاں پہ icon میں ہی آپ کو change دکھائی دیرا ہوگا کہ آپ کو کون سے account سے آپ login ہے تو جسٹ آپ کو یہ مالو اس پر account سے login ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ایک youtube کی application open کر لینی ہے youtube application open کریں گے تو جیس ہی آپ open کریں گے تو آپ سے یہ اس طرح کی application open ہو جائے گی آپ جہاں رکھیں یہاں three dot پہ جا کے آپ پہلے desktop site ضرور کر لیجے گا نہیں تو یہ آپ کا application جو ہے youtube آپ کے application پہ open ہو جائے گی اور آپ کا google chrome میں کام نہیں ہو پائے گا اور جس سارا کام جو ہے وہ google chrome میں ہی کرنا ہے تو آپ ہمیں google chrome میں کرنا ہے تو آپ کو ہمیسا desktop site open کرنا ہوگا یعنی کی جو computer site open ہوتی ہے وہ ہی یہاں پہ آپ کو ہونی چاہیے اس طرح کے icon پہ آپ پہنچ جائیں گے youtube studio میں اور youtube studio پہنچن کے بعد آپ کو یہاں پہ چلے جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ جائیں گے youtube studio کو اندر youtube studio پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کرنے کے بعد آپ اس طرح کے پیج میں نئے آلے ایک پیج پہ آ جائیں گے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ youtube یہاں پہ studio.youtube.com بھی لکھ سکتے ہیں google chrome میں جا کے لیکن google chrome کو جب بھی آپ open کریں گے اس کے بعد آپ کو three dot پہ کلک کرنے کے بعد desktop mode پہ کلک کر دینا ہے اور desktop mode پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ماں پہ لکھ دینا ہے studio.youtube.com تو simply آپ کو یہ والا پیج open ہو جائے گا جیدی آپ login ہیں اپنے same account سے جس پہ آپ youtube چلاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جیسے ہی اس icon پہ آپ کلک کرتے ہیں اور یہ window آپ کو سامنے آ جائے گی اور آپ کو یہاں پہ چینل پہ چلے جانا ہے اور چینل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ window آ جائے گی اور یہاں پہ جانا ہے آپ کو advance پہ advance پہ آپ کو scroll کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھئے subscribe count ri option تو جیدی آپ subscribe count display the number of the people subscribed to my channel جیدی آپ چاہتے ہیں آپ کے چینل پہ جتنے subscriber ہیں وہ آپ کے public کو دکھائی دیں تو آپ اس پہ ٹک کریں گے اور جیدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو subscriber کوئی بھی نہ دیکھ پائے تو یہ ٹک ہٹا ہونا چاہیے تو جیدی ہم اس پہ ٹک کر کے وہ save کریں گے تو آپ کا جو count ہیں جو subscriber ہیں وہ سب کو دکھائی دینے لگیں گے اور جیدی آپ اس کو ہٹا دیں گے اور پھر اس کو save کر دیں گے تو آپ کو سارے جو سبسکرائبر نے کچھ کو دکھائی نہیں دیں گے تو ہم نے ہٹا رکھا ہے ہمارے سبسکرائبر کچھ کو بھی دکھائی نہیں دیں گے تو یہ اتنی سی سیٹنگ ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو پہلی بار آئیں تو ایسے ہی اچھے ویڈیو کے ساتھ ہم آتے ہیں پھر سے تب تک کے لئے دہا رکھیں اپنا جہن بدے مہترم